موت ایک ایسا موضوع ہے عام طور پر ہم موت کے موضوع سے نسبتاً یا فرار کرتے ہیں یا ہمارے لئے دلچسپی کا اتنا باعث آیات اور روایات میں اہلِ بیت آقاہار نے اپنی روایات کے اندر مؤمن کی جو علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ اور آن سورہ مبارک کے جمعہ میں وہ لوگ کے جو اللہ سے دوستی کا اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جن کا زام جن کو گمان اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں من دون الناس قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوْا اے میرے حبیب ان یہودیوں سے کہو اِنْ زَعَمْتُمْ اگر تمہیں اس بات کا گمان ہے زام ہے کہ اَنَّكُمْ أَوْلِيَا أُلِلَّهِ کہ تم ہو جو اللہ کے دوست ہو من دون الناس دوسرے نہیں ہیں صرف ہمیں جو اللہ کے دوست ہیں تب اللہ کے دوست کی پہچان کیا ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے چل کر بتا دی کہ اللہ کا جو دوست ہوگا وہ موت کی تمنہ کیوں کرے گا فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ اس لیے کہ یہ موت تو تمہیں تمہارے مولا سے ملانے والی شئے ہے اب جب مولا سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو کوئی مولای ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جس کو مولا سے ملاقات کا راستہ دکھایا جائے اور وہ اس راستے سے فرار کرتا پس اگر مولای ہے لہذا ایک جگہ مجلس کے بعد ایک صاحب کہنے لگے مولانا موت کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا بھئی یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں میں نے کہا روایات میں یہ نہیں آیا قرآن کی سریح آیت ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ اگر تم اللہ کی بلایت میں سچے ہو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ موت کی تمنہ کرو میں نے کہا قبلہ آپ ذرا غور سے دیکھئے گا جائے موت کی جس چیز سے منع کیا کیا ہے وہ جلدی مرنے کی دعا ہے یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے مار دے مجھے موت عطا کر دے نہیں لہذا غور کیجئے گا جس چیز کی تاقید ہے وہ کیا ہے نمبر ایک پروردگار موت تو جب بھی آنی ہے مجھے آقیبت بخیر فرما تاقید ہے آئمہ سے جن دعاوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا ہم کس چیز کی دعا کریں جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کا باعث بنے امام نے ایک جو مورد اس میں بیان کیا وہ کیا ہے آقیبت بخیری یعنی اگر آپ کسی کو بہترین دعا دینا چاہتے ہیں تو کسی کے لئے بھی مومن بھائی کے لئے بہترین دعا کیا ہے کہ خدا آپ کو آقیبت بخیر کرو موضوع میں اترنا نہیں چاہتا لیکن آقیبت بخیری کی دعا آئمہ نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو آپ کسی کے لئے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ خدا تمہیں آقیبت بخیر فرما دوسری بات جس کی تمنا اہل بیت اطہار نے بھی دعا کی وہ کیا ہے شہادت شہادت کے لئے دعا کرنا اصلاح منی اصلوک الشہادہ پروردگار حمد سے شہادت کا سوار اللہم مرزبن الشہادہ پروردگار حمد ہمارا رزق شہادت قرار دے تو میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا لیکن شہادت موت نہیں ہے بلکہ شہادت ایک ایسی حیات ہے جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ یہ حیات طیبہ ہے